اسلام علیکم دوستو یوکرین پر روس کے حملے کے باعث جرمنی تک گیس پائپ لائن کے منصوبے نارڈ سٹریم ٹو کی منظوری کا عمل رک گیا ہے جس کے باعث یورپ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا تھا عالمی طاقتوں کی جانب سے روس کے حلاف اٹھائے گے اقدامات کے جواب میں روس اپنے گیس اور تیل کی دنیا کو سپلائی محدود کر سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یورپ کو روس سے کتنی گیس ملتی ہے دوستو روس یورپی یونین کو درامد ہونے والی مجموعی قدرتی گیس کا لگ بگ 40 فیصد پراہم کرتا ہے جبکہ باقی کی طلب یعنی 60 فیصد ناروے اور الجزائر سے پوری کی جاتی ہے روس کئی اہم پائپ لائنوں کے ذریعے یورپ کو گیس کی فراہمی کرتا ہے جیسا کہ نارڈ سٹریم ون یا مال یورپ اور برادرہوڈ روس اور چند دوسرے ممالک سے یورپی یونین میں آنے والی گیس کو زہیرہ کرنے والے مراقض میں جمع کیا جاتا ہے اور پھر پورے برعظم یورپ میں پہنچایا جاتا ہے جرمنی کی طرف سے گیس پائپ لائن منصوبے نارڈ سٹریم ٹو کی منظوری کی عمل کو روکے جانے کے بعد روس نے تنبی کی ہے کہ اس اقدام سے یورپ بر میں گیس کی قیمتیں ڈرامائی حد تک بڑھ جائیں گی یاد رہے کہ 21 فروری 2022 کے بعد سے یورپ میں گیس کی قیمتوں میں لگ بگ 70 فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے روس برطانیہ کو درامت ہونے والی گیس کا صرف 5 فیصد تک فراہم کرتا ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ دیگر یورپی ممالک کی نسبت روسی درامداد پر کم انحصار کرتا ہے مگر چونکہ یورپ کے دیگر ممالک میں موجودہ صورتحال کی وجہ سے گیس سپلائی کی قلت ہے تو اس وجہ سے برطانیہ میں بھی گیس کی قیمتیں نمائی طور پر بڑھ رہی ہیں اب یہاں ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یورپ روسی گیس کے بغیر گزارہ کر پائے گا ناظرین یورپی یونین اپنی توانائی کی درامداد کا 61 فیصد درامد کرتا ہے جس میں سے اگر صرف گیس کی بات کی جائے تو اس کا 40 فیصد تک روس سے آتا ہے یورپی تنک ٹینک نے اپنے ایک تجزیہ میں پیش گئی کی ہے کہ اگر روس یورپ کو گیس سپلائی مکمل طور پر بند کر دیتا ہے تو آئندہ ماہ اپریل تک یورپی یونین ممالک میں زہیرہ کی گئی گیس کی مقدار گزشتہ ایک دہائی کی کم ترین سطح تک گر جائے گی اپریل وہ وقت ہوتا ہے جب درجہ حرارت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر یورپی ممالک عام طور پر اگلے موسم سرما کی تیاری کے لیے اپنے پاس موجودہ گیس کے زہائر میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور روس کی جانب سے گیس فراہمی بند ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں گیس کے دوسرے ذرائع تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی اور اسی صورتحال کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یورپی ممالک اس گیس کی مقدار میں اضافہ کر دیں گے جو وہ اپنے ملک میں موجود زہائر سے نکالتے ہیں یا گیس کو درامت کرنے کے لیے شمالی افریقہ اور آزربائی جان جیسے ممالک کا روح کریں گے